بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں ڈسٹیوی ایسے اور میں ہوں سمیرہ السلی چیرمین پی ٹی آئی امران خان نے لانگ مارچ کی شرکہ سے خطاب میں کہا ہے کہ عوام کا سمندر اسلامباد کی جانب بڑھ رہا ہے جو بھی ان چوروں کا ساتھ دے گا عوام کا سمندر اس کو بہا کر لے جائے گا پاکستان طریقہ انصاف کا لانگ مارچ لاہور کے علاقے شادرہ اسلامباد کی جانب دوبارہ سفر شروع کرے گا گزشتہ رات امران خان نے پہلے دن کا سفر داتہ دربار پہنچ کر ختم کیا چیرمین پی ٹی آئی امران خان نے رات گئے داتہ دربار کے باہر لانگ مارچ کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ لاہور کبھی مجھے مایوس نہیں کرے گا جس نہ لاہور نے میرے استقبال کیا شکریہ ادا کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ کبھی کسی خوف کے سامنے نہیں چھکنا چاہتے چاہے خوف کا بدھ ہو یا پیسے کا بدھ عوام کا سمندر اسلامباد کی جانب بڑھ رہا ہے جو بھی ان چوروں کا ساتھ دے گا عوام کا سمندر اس کو بہا کر لے جائے گا ان کا کہنا ہے کہ قوم فیصلہ کر لے ہم کسی بھی طرح ظلم کا ساتھ نہیں دیں گے ان چوروں کی غلامی سے بہتر ہے ہم مرشائیں عرشہ شریف نے قربانی دی رائحق پر کھڑے رہے رانہ صلی اللہ نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فیصلے کرتی ہے عمران خان رویہ تبدیل کرے اور ساتھ آ کر بیٹھیں رانہ صلی اللہ نے کہا کہ عمران خان غیر مشروط طور پر پی جی ایم کی قیادت سے رابطہ کریں بیٹھ کر بات کریں اس کے بعد پاکستان کی بہدری کا سامان پیدا ہوگا الیکشن موجودہ اسمبلی کی آئینی مدت پوری ہونے پر کریں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن میں جائیں لیکن جب تک دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کے لیے بیٹھیں تو ہم جمہوری رائے کے ساتھ جانا پڑتا ہے عمران خان اپنا رویہ سیاستدانوں والا رکھیں تو پھر بات ہو سکتی ہے وزیر دفاع خواجہ آصف نے چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کی زبان کو پاکستان دشمنی کی زبان قرار دے دیا خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان اقتدار کی حوث میں وہاں پہنچ چکا جہاں وطن کی محبت حیثیت نہیں رکھتی اس کے لیے اول و آخر اس کی ذات ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی زبان پاکستان دشمنی کی زبان ہے اس کے ورکروں کی تربیت کی بنیاد نفرت آر تقسیم ہے اقتدار کی محرومی عمران خان کو وطن دشمنی پر لے آئی ہے گلگت میں سٹور مارکھور کی شکار کے لیے تاریخ کی سب سے بڑی بولی گلگت میں سٹور مارکھور کی شکار کا لائسنس جاری کرتیا گیا ترجمان محکمہ جنگل حیات کے مطابق سٹور مارکھور کے شکار کے لیے جی بی کی تاریخ کی سب سے بڑی بولی لگائی گئی جس کی خیمت تین کروڑ اکتر لاکھ چیاسی ہزار روپے ہے ترجمان کے مطابق شکار سے حاصل آمدنی کا پچاسی فیصد حصہ شکار کے مقام سے ملہکہ کمیونیوٹی کو دیا جاتا ہے جبکہ پندرہ فیصد حصہ قومی خزانے میں جمع ہوتا ہے گلگت میں ٹروفی ہنٹنگ لائسنس کی نیرے آرمی میں مقامی ملکی اور غیر ملکی آؤٹ فنڈرز نے حصہ لیا پی ٹی آئی کی وائز جیرمن شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ داروں کا اعترام کرتے ہیں داروں سے سیاسی مداخلت کا مطالبہ نہیں کیا صرف نئے انتخابات چاہتے ہیں شاہ محمد قریشی نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ اگر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسی سے ملکی معاملات کو صدارہ جا سکتا ہے تو اس پر غور کیا جا سکتا ہے آرمی چیف کی تقرری وزیراعظم کا اختیار ہے انہوں نے کہا کہ ان کی کوئی زد کوئی یا نہ نہیں سیاستدان ہمیشہ راستے تلاش کرتا ہے الیکشن کی تاریخ کے معاملے پر حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں فلپان کی جزاستر ایجنسی کا کہنا ہے کہ سمندری توفان الگئی کے باعث پیدا ہونے والے سلابی صورتحال اور لینڈ سلائڈنگ کے مختلف واقعات میں اب تک بہتر افراد حلاق جبکہ سیکڑوں لا پتہ ہو گئے ہیں رسکی حکام کے مطابق سمندری توفان کے باعث صرف جنوبی صوبے میکن دناؤں میں حلاقتوں کی تداس تتاست ہو چکی ہے جبکہ سلطان قدرت اور جنوبی کٹابوں میں حلاقتیں رپورٹ ہوئیں اور باقی تمام حلاقتیں اس سیاست ریجن سے رپورٹ ہوئیں حکام کے مطابق پچانوے کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے توفانی ہواوں کے باعث مشرقی صوبے کے ٹائن ڈاؤنس میں کئی مقامات اور لینڈ سلائڈنگ کے واقعات رونما ہوئے ہیں ڈیز آسٹر ایجنسی کے اہلکار نصر اللہ امام کا کہنا ہے کہ ہم تمام ریسکیو ٹیموں سے معلومات جمع کر رہی ہیں پارش رکنے کے بعد مزید تلاشیں ملنے کے امکان ہے جبکہ ریسکیو الکار گمشدہ افلاد کی تلاش کر رہی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی ایسے یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سیٹ دیسی ٹی وی ایسے ڈاٹ کام